بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج بن رہے ہیں بہت ہی مزے کے دہی بڑھے تو اس کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی بیسن چمچ بھر کے آٹھ چمچ بھر کے ڈال لیں ایک برتن میں آٹھ چمچ بھر کے لے لیں نمک ہاف ٹی سپون اور پیکنگ پاوڈر ہاف ٹی بل سپون ان کو اب ہم نے بیسن میں ایڈ کر دیا اس میں اب جائے گا ہم پریچ والا پانی لیں گے تھنڈا پانی ہونا چاہیے اور اس کو اتنا اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ ہمیں پانچ منورٹ اس کو بیٹ کرتے ہوگے لگ جائیں گے بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے جتنا اچھا بیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا دہی بڑے بنیں گے اب ہم آئل لیں گے آئل کو اچھے سے گرم کر لیں اور اب بیسن دیکھیں کتنا اچھا سے مکس ہو گیا اس طرح سے اس کی لئیسی بن جانی چاہیے بہت تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے جب ہم اس میں ڈالیں بیسن کو تو یہ اوپر کو اٹھائے اسی طرح اب ہم اس میں بڑے ڈالتے جائیں گے نورمل سائز رکھیں بہت زیادہ بڑے بھی نہیں بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں نورمل سائز میں بنانے تین سے چار منٹ ایک سائیڈ کو لگیں گے جب گورڈن ہو جائیں تو پھر آپ ان کو نکال لیں اس طرح سے دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہیں کوئی گھٹلی نہیں ہے اس میں بہت ہی اندر سے بھی سوفٹ ہیں اب ہم ان کو پانی میں ڈال دیں گے تھوڑی دیر یہ پانی میں ڈپ رہے ہیں نورمل پانی میں آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے ہم نے ہاف کے جی دہی لیا اور اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اس میں کوئی لامس نہ بنے بہت اچھے سے بیٹ کریں اور بہت کھٹی دہی نہیں ہونی چاہیے نورمل دہی فریش دہی ہونی چاہیے اب اس میں ہم ڈالیں گے سبس چٹنی ہاف چمچ اور ہاف چمچ ہی چاڑ مسالہ نمک آدھا چمچ اور چینی ایک چمچ ان کو ڈال کے اچھے سے آپ پھر پھینٹ لیں اچھے سے مکس کر لیں تاکہ کوئی چیز الگ الگ نہ ہو اچھے سے سب کچھ مکس ہو جائے اب اس میں جائے گا ٹرماتر نورمل سائز ایک اور پیاز اس طرح سے آپ نے کٹنے ہیں وہ بھی نورمل سائز کا ایک چھوٹا اور آرلو وائل کر لیں ان کو بھی کیوبز میں کار لیں اور ان سب کو اس میں دہی میں شامل کر دیں ان سب چیزوں کو مکس کر لیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں پلیز اب ہم اس میں بڑے بھی پانی نکال دیں گے اور ہلکا ہلکا پریس کر کے اس میں ڈال دے جائیں گے اس طرح سارے بڑے ہم نکال لیں گے پانی میں سے اور ان کو دہی میں شامل کر دیں گے دہی زیادہ ہونا چاہیے ذرا اس میں اچھے سے نظر آئے دہی اور بڑے اتنے زیادہ نہ ہوں کہ دہی ختم ہو جائے دہی کو زیادہ ہونا چاہیے مزیدار دہی پڑے ریڈی ہیں آپ کو پسند آئے ریسپی تو ضرور شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ میں بتائیں آپ کو کیسی لگی اب ہم نے اس میں پاپڑی بھی ڈال دیے اوپر سے ہم اس پر املی کی چٹنی ڈالیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا چھاٹ مسالہ ڈال دیں گے تاکہ لکھ اچھی آجائے اور دہی پڑے ریڈی ہیں سینل کو سبسکرائب کریں سینل کو سبسکرائب کریں